ملی ہے نا سر اور مخمنتری کسان کلیان یوجنا کی سر وہ بھی ملی ہے سر وہ بھی ملی ہے تو یوجنا ہے تو کہیے جن کا لاب بل رہا ہے ام میں ایک بات کمل بڑے جوڑ سوٹ سے کہہ رہے تھے کسی منتری جی مون کی بات امانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا مون اپارجن سے لاب کیا ہوا ہے کسانوں کو اگر اپارجن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا اور ہوا ہے تو کیا فائدہ ہوا ہے سر میرا بھیکتی کے تنباب آپ کو بٹاؤں گا بلکل آپ نے جیسا حدیث دیا دل پہ ہاتھ رکھ کے پچھلے بار کنی کارنوں سے نہیں ہو پایا تھا سیدھے سیدھے وہ مون پچھلے بار سالے تین چار ہیار بھی کی تھی اور آج آپ کے آسیرواست سے ماننے کرسی منتری جی کے آسیرواست سے بھائی مون ساتھ جار ایک سو چھانبے روپے سیدھا سیدھا ہی ایزار تین ہیار روپے کا فائدہ ہوا میں نے باہر ابھی سر آپ کے آسیرواست سے میرا ایک سو دس بورا مون گوا تو میں نے چالیس بورا سوسائٹی میں تلوایا تو اس کا مجھے دو لاکھ سکتیاسی ہزار رو اندرہ دن کے اندر اندر پیمنٹ بھی آگیا اور کہیں میں نے منڈی میں کچھ مال بیچا تو وہ سالے پانچ سالے پانچی دیکھا سر تو یہ سات ہزار ایک سو چینگوے روپے سر کمل حساب میں بہت تیج ہیں کسانوں کے ایک لاکھ پچیس ہزار کا لاب لیکن کڑکی میں یہ فیصلہ ہوا ہے تو نرین سنگھ جی ہاں بیٹھے ہیں انہیں بھی مدد کی اور کچھ ہم کو جیب سے نکالنا کرنا جب پڑا جیب ڈیلی کرنی پڑی لیکن کسانوں پر پاس پیسہ گیا ہے میں بہت بہت ہائی دیتا ہوں سر ایک بات کے لئے اور دھنیواز کہنا چاہوں گا آپ کو ساتھ کہہ دیجئے اور آپ بھاچپا سرکار کو ابھی پچھلے بات بس 2018 کا بینک کی جو بھی گڑھ بڑی رہی ہو اس کے قارن کچھ کسانوں کا جس میں میں بھی تھا ہمارا بیمانی آیا تھا سویا بین کا وہ آپ کے آسیرواز سے کرسی منتری جی کے آسیرواز سے بیوہاک کے اور ہمارے جنپرتی نیتی جو کی مہنس سے ابھی پانچ چھ دن پہلے ہی مجھے ایک لاکھ بیس ہزار سے ادھیک روپے ملے ہیں سر کتنی گھر بڑھ سڑھ بڑھ پندرہ مہینہ میں ہو گئی تھی جی کئی کسانوں کے نام ہی اڑھا دی اس میں میں بھی ہوں سر اس میں آپ بھی ہو آپ کو ان کو غصہ نہیں آتا جا آتا ہے نا سر کئی فصل بھی مہینہ کا پریمیم بھی جمع نہیں کیا تھا ابھی آپ کے سامنے بات آئی میں اس میں دلچی آپ کو بہت بدھائی دیتا ہوں ہم لوگ ڈڑھ سنکر پتے پردھان منتری جی کے نیترت میں ہماری کرسی منتری جی بیٹھے ہوئے کسانوں کے کلیان میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ہمارے کرسی منتری جی نے ہم کو سنڈے ربیوار کے دن بھی سر بینک کو اوپن کرا کے جو پنجی ان کے لیے بیما کی آخری تاریخ تھی تو بینک سنڈے کو بھی کھلوا کے ریجیسٹریشن کروایا سنڈے ہویا منڈے بھارتی جنگ کا پارٹی کی سرکار اچھنٹا مت کرو آپ کو بہت بہت بدھائی بہت بہت دنیواز بہت بہت دنیواز اب میں آمد کر رہی ہوں ویدیشا کے کرشک نمیشکار سر جہن سر جہن جہن ویپنجی جر آپ کے پروڈیکٹ کے بارے میں بتاؤ رہی اے آئی ای 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 سر جی سر میں بھارتی نو سینہ کا سیوہ نیروتر ادھکاری لیپنٹ کانڈر ویپنٹر پارٹی ہوں سر سر میں نے ویسٹ پرالی جو ہم دھان کا پیرا بولتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ابھی پولوشن ہو رہا ہے ویو پردوشن اسپیشلی وینٹر سیزن میں اس پرالی سے بائیو ڈیزل کے نرمان کا پلانٹ آپ کے سندھر ڈیری کے پاس میں باغری گہوں میں لگایا ہے تو اسے قریب ہم دو ٹن پرالی سے قریب چار سو لیٹر بائیو ڈیزل کا نرمان پرتیزن کر رہے ہیں بہت بدھائی میں آپ کو دیتا ہوں پرالی اگر جلاتے ہیں تو کیا کیا نقصان ہوتا ہے یہ بھی آپ بتائیں گے سر پرالی کے جلانے سے دکانشت ہمارا ویو پردوشت ہوتا ہے ہر بار دیوالی کے آسپاس ہمارا دلی ہریانہ اور پنجاب میں بہت ویو پردوشن کا پرابلم ہوتا ہے اس پرابلم کو سال کرنے کے لیے ہی ہم نے اس پروجیکٹ کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے اور پرالی سے بائیو فیول کا نرمان کا پلانٹ لگا ہے آپ تالی بجا کے پھر سواگت کیجئے پرالی مطلب اپنی بحثہ میں کہتو نروائی اس طرف زیادہ تر نروائی بولتے گیاں ہوں کی بھی نروائی اور دان کی بھی اور یہ ہم جلاتے ہیں تو وہ تو جلے ہی جاتی ہے دھوان پردوشت اور فیلاتا ہے تو آپ نے یہ جو نروائی ہے یا پرالی ہے کسانوں سے خریدی ہوگی کیسے پرابط کرتے ہیں آپ اسی سیزن میں یہ پلانٹ کمپلیٹ ہویا تو اس سیزن سے ہم کسانوں سے یہ نروائی قریب پندرہ سو روپے پرتی ٹن کھریدنے کا پلان کر رہے ہیں تو جیسی دھان کی ہٹائی شروع ہوگی ہم پرشیو بھاگ ودیشا کے ساتھ مل کے اس کا بنچ بنا کے ہم اپنے پلانٹ لے جائیں گے جس سے ہم بائیو فیول کا نرمان کریں گے اور اس بائیو فیول کو ادھیک پروسس کر کے اسے بائیو ڈیزل اور بائیو پیٹرول کا بھی نرمان کریں گے جو کی قریب 20 سے 30 روپے پر لیٹر سستا کسانوں کو ہی اپلپ کریں گے اگر آپ پندہ سو روپے پرتی ٹن خریدیں گے مطلب پرتی کنٹل اگر دیکھیں تو دیر سو روپے ہو گیا میں کسان بھائیوں سے یہ نیویلن کرنا چاہتا ہوں کہ عام کے عام کٹھنیوں کے دام فصل کی فصل اور نروائی کے پیسہ اور لی دیر سو روپے کنٹل اور بنے گا اسے کیا بائیو فیول ڈیزل اور پیٹرول کی جگہ جو استعمال ہوگا وہ بھی ڈیزل پیٹرول سے سستا ہوگا اور اس لیے تیجی سے مدپنیس کو اس دسامے بڑھنا چاہیے جیسا پلانٹ ابھی بیپنجی نے لگایا ہے ہم لوگ اور کوسس کریں گے کہ ایسا پلانٹ اور مدپنیس کی دھرتی پر لگے اور ہماری نروائی ہم کو جلانا نہ پڑے بلکہ بیچ کے اور بھی اس سے لاب ہم کمائیں اور پریابر ان کو بھی بچا پائیں آپ کو بھی بہت 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 اب میں آمنت کرنی ہوں ذلہ دیواز کے پرگتی شیل کرشک شریف بابولال گیر کھیر جی بابولال جی نمسکار نمسکار سار کیسے ہیں بابولال جی بڑیا ہوں سار کتنی جمین ہیں اپنے پاس میرے پاس نو ہیکٹر جمین ہیں سار نو ہیکٹر میں کیا کیا لگاتے ہیں سرابی تو سویبیں بھو ہے پوری میں پوری میں سویبیں نہیں ہیں گرمی میں کچھ غوایا تھا کیا گرمی میں مون تھے سار پوری میں پوری میں ہی مونھ تھی کتنی مونگ ہوئی کتنی مونگ ہوئی مونگ ہی baachen 1502 160 کنتر 160 کنتر 160 کنتر ایک میں نے 40 کنتر تو یہ بھیکتی بانکی بچی تھی جو بازار بھاہو میں بھیکی تو یہ تیسری ف 삼خ تھکتی آپ اپنی کھیتی میں تین فسل لیتے ہوگی ہاگ تین تو آپ کی ایک سوہبین ہو گئی ایک مونگ ہو گئی اور ایک گہوں یا اور کچھ گہوں چنہ گہوں یا چنہ اب آپ بتا پردھان مندری جی جو کہتے ہیں کسانوں کی آئے دگنی کرنی ہیں آپ نے تیسری فصل لینا بھی شروع کر دی تو آپ کی آمدانی بڑھی بڑی بلکل بڑی ساں بلکل بڑی بلکل بڑی اب آپ دیکھئے کتنی ہو گئی دونی چھوڑ کر چوگونی ہو گئی ایمانداری سے بتا نا میرے بھائی 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 ایمانداری سے ایمانداری سے پوری نربدہ ندیس مہا سے ہماری سنچی جمین ہیں پوری پائک لائنگے اب میں دیکھئے پردھان مندری جی دعویٰ کرتے ہیں کرسی مندری جی کہتے ہیں آئے دگنی کرنی ہے آئے دگنی کیسے ہوگی طریقہ یہ یہ ہے اب سچائی کی ربستہ کرو دو فصل دو کے تین فصل اور یہ بابو لال جی اس بات کے اڑھا رہا ہے کہ پردھان مندری جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں کسان کی آمدانی بڑھ رہی ہے بابو لال جی میں آپ کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں چونکہ سارے چار میں جیسے مانی کینڈری کرسی مندری جی کے ساتھ ہماری للہ بھون میں بیٹھک بھی ہے اس لئے زیادہ سمیں نہیں لوں گا بھائی آسیس جی بھی ہاں بیٹھے ہیں ادھر میں نے دیکھا ونسا میں حریص اپری جی اور راکیش جی اور تورن سنگی وغیرہ سب تھے چونکہ سمیں کی سیما ہے اس لئے میں بابو لال جی اور سکوری ٹیم کو بہت بدھائی دیتے ہوئے ہمارے سمبات کے کارکوں کو سمافت کرتا ہوں اور میں تھوڑی سی سنشفت چرچہ آپ سے کروں گا منج پر وراجمان ہمارے کینڈری کرسی منتری اور سچمچ میں یہ انتر آتما سے کر رہا ہوں دل سے میں کر رہا ہوں کہ مدفدیس کے اس بیٹے نے اپنی کرمتہ سے مدفدیس کا نام پورے ہندوستان میں روسن کیا ہے پردھان منتری جی کے نیترتوں میں جس سمجھداری کے ساتھ گہرائی کے ساتھ گم بھیرتا کے ساتھ سمبیدن سیرتا کے ساتھ سوج بوجھ کے ساتھ اور نرین سنگی ایسے ہیں کہ گصہ ان کو کبھی آتے ہی نہیں جس دھنگ سے وہ سرکار چلا رہا ہے وہ عدبوت ہے ان کا ایک بات تعلی بجا کے ساتھ کیجئے ہمارے چھوٹے سے انروتھ پر وہ اس کارکم میں پدھا رہے ہیں ہمارے کرسی منتری یوہ کرمتھ اوجسوی اور سچمچ میں وہ کھیتی اور کسانی میں بیسے ہی پھٹے جیسے انگوکھی میں نگی تھا بھائی کمل پتہل جی ہمارے پورو کرسی منتری آدنی رام کسن کسماریا جی عجید کیسری جی سیلند سنگ جی ہمارے ورشت ودائق بھائی اسپال سسودیا جی پارک جی پالٹی کے مہامنتری رنڈیر جی پولاد بھارتی جی راہل جی مورچے کے ادھیک درسل سنگھ چودھوی جی بہن ارچنا جی اور پورے پردیس میں آج میرے ساتھی اپسٹھت منتری گنھ ودائق ساتھی گنھ سبھی جنپرتدھی گنھ میرے پیئے بہنوں اور بھائیوں ابھی بستار سے کئی باتیں آدنی نردی سنگھ جی نے آپ کے سمکش رکھی اور کمل جی نے تھی مدک دیس میں بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار ہم لوگ جو پریعت میں کر رہے ہیں اس کے عبیورن اور جانکاری کہرائی سے تھی دیکھئے پردھان منتری جی کے جنم دن سترہ ستمبر ساتھ اکٹوبر تک انیے کو کیونکہ یہ بات صحیح کہی کمل جی نے کیونکہ گورننس کے بیس سال پورے ہو رہے ہیں تیرہ گجرات کے مکھ منتری کے روپ میں اور ساتھ پردھان منتری کے روپ میں ہیں تو ہم نے تیہ کیا کہ اس افسر کا لاب اٹھایا جائے اور پردھان منتری کے گورننس کے ہیٹ کے روپ میں بیس سال پورا ہونے پہ ہم کئی کلیان کاری وجنہوں کا لاب جندہ کو دیں وکاس کے کارکم جندہ کو سمرپت کریں اور سراج کی جو ہماری کلپنا ہے اچھا راج اس کے مادہم سے بھی ہم جندہ کو لابانی بٹ کریں پردھان منتری جی آج امریکہ میں ہیں بھارت بھارت ماتا کا یہ بیٹا پوری دنیا کو سیوکت راست سنگی کے مادہم سے بھی بھارت کا سندیس دیں گے اور دنیا بھر میں اپنی اتنت پرہاو سالی اپسٹھتی درج کر کے دنیا کو دشا دکھانے کا کام کریں گے لیکن ہمارے دیس کے کچھ نیتا ہے وہ جب تک پردھان منتری جی کو صویرے اٹھ کے پانی پی پی کے گالی نہیں دے لیتے تب تک ان کو چین کی ساس ہی نہیں آتی رات میں نیندہ ہی نہیں آتی سپنے میں بھی موڈی 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 چھپتے رہتے ہیں اب دیکھئے کھیتی کو لاب کا دھنگا بنا چاہیے پردھان منتری جی نے کہا کہ تسانوں کی آئے دھگنی کرنا ہے آئے کیسے دھگنی ہوگی بھائی کچھ کچھ اپائے کرنے پڑے گی پانچ اپائیں ایک اتھ پادن بڑھانا پڑے گا دوسرے اتھ پادن کی لاغت گھتانی پڑے گی تیسرے کسان جو چیز پیدا کرے اس کا ٹھیک دام اس کو دینا پڑے گا چوتھا اگر کسان کی فصلوں کو نقصان ہو جائے تو نقصان کی بھرپائی کرنی پڑے گی اور پانچ ہوا کرسی کا بیودھی کرن کرنا پڑے گا کیول ایک فصل لینے سے کام نہیں چلے گا اس میں بیودھتہ لانی پڑے گی یہ پانچ اپائے اور وہ سنچھے پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان پانچ اپائوں پہ نمبر ایک اتھ پادن بڑھانا اب تلنا کر کے دیکھ لو جب دکیر آ جاتے بیچ میں کمل بھائیہ یہ کمل نہیں یہ تو بھائیہ ہے اپنا پیار آپ بتاؤ کیا آپ یاد کیجئے کسی نے سوال کیا تھا کون بڑھان سوال میں کہ نرمدہ جی کے پانی کو لفٹ کر کے مانوہ لائے جائے اور چھپرا میں جوڑا جائے تو اس سمیہ کے مکھ منتری نے کہا تھا بھگی راجہ نے ایمپاسیویل بھاگلوں جیسی بات کرتے ہو ہوں ہی نہیں سکتا تیز سندب جی نے پوچھا تھا وہ نے ہوں ہی نہیں سکتا بے کارکیتا تھا اب تم ایک چھے ہی سکتی نہیں تھی تم نے کوسس ہی نہیں کی ارے جا شاہ ہوتی مراہ کو نکلنا پڑتا ہم بنے مکھ منتری اور ہم نے بنایا ذکاریوں کو اور کہا کہ نرمدہ جی کا پانی چھپرا میں لانا ہے بات وہ ہی آئی کہ صاحب وہ مال میں اپلوٹ ہے اوپر ہے نرمدہ جی نیچے پانی کیسے آئے گا ارے ہم نے کہا موٹر سے کھیچ ہاتھ کا پائے پلائن میں بھر بھر آ کے لے آؤ اوہ یہ کو جائے گا اوپر اس میں کونسی بڑی بھر اب تجوی جی لگانی پڑتی ہے یہ نہیں آئے تو پمپ لگا کے کھیچو پانی کھیچا شپرا جی میں آ گیا کھیچا گمبھیر جی میں آ گیا کالی سندھ میں لارہے ہیں پاربتی میں لارہے ہیں دیکھو اگر طلب ہو تو ہو جاتا ہے اور مجھے کہتے ہو خوشی ہے کانگریز کے راجہ نباب انگریج کانگریز سب کی سرکاروں کا اگر سچائی کا یوگدان پورا جوڑ لے تو سالے سات لاکھ ہیکٹر میں سچائی ہوئی تھی اور آج میں گروہ کے ساتھ کہتا ہوں لگ بھر بیالیس لاکھ ہیکٹر جمین میں سچائی کی زبستہ بھاڑتی جن کا فائٹی کی سرکار میں ہے اب کہی جی لے ہر با جیسے ایسے ہو رہا ہے جنگل لگ میں کہ ہنٹرٹی پرسنٹ وہ مورن گنجال کونسی ہے اپنی ایک 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 کہاں سے پانی آ سکتا ہے اب یہ میں کہتا ہے کھنوہ جی لے اب کھرگوں جانے والا ہوں اب جھگی جھگی لوگ مان کرتے ہیں پانی سے یہ پینے پانی کھٹی ہوتی تو تجویج لگانی پڑتی ہے کوسس کرنی پڑتی ہے اب کھٹی میں سچائی ہوگی تو بتاؤ اتپادن بڑھے گا کی نہیں بڑھے گا اتپادن بڑھے گا تو آپ نے سچائی کی زبستہ کی اتپادن بڑھا اچھے بیجو کا انجام کیا اتپادن بڑھا سمیں پہ کھا دا جائے بیج جائے اس کی کوسس کرتے ہو پانی پڑتا ہے نبستار بنی جا رہا ہے انہیکوں قدم مانی پردھان منتری جی نے پردھان منتری کسی سچائی ہو جنا ہے پھر سچائی کیلئے الگلی کوئی ناکیان اور بیتوا بھی اب جوڑنے پر سہمتی بن گئی ہے اتنا پردیس کے مکھ منتری جی مدد پردیس کے مکھ منتری جی کا آسی بات لے کے ہم لوگوں نے سمجھوتا کر لیا ہے آٹھ لاکھ ہیٹر زمین میں پھر سچائی ہو جائے گی تو دیرے دیرے ہماری کوسس یہ ہے کہ ہم کسان کی کھیتی کو پوری طرح سنچت کرتے ہیں اتپادن بڑھتا ہے اتپادن بڑھتا تو آئے بڑھتی ہے اور اتپادن کی لاگت گھٹانا تو لوگوں نے کہا لاگت کیسے گھٹا ہوگی ارے بھئی یہ بڑا آسان فار اندھا ہے بتاؤ لاگت گھٹا نہیں تھی ہم نے جیرو پرسنٹ بیاج پہ کر جانا ضرور کر دیا آپ بتاؤ جیرو پرسنٹ بیاج پہ اور بارہ چودہ پرسنٹ بیاج اب چودہ پرسنٹ بیاج پہ کر جان لوگے تو لاگت بڑھے گی جیرو پرسنٹ پہ لوگے تو لاگت گھٹے گی بتاؤ گھٹے گی کی نہیں گھٹے گی ایک نہیں ایسے انہیکوں اپائے اب بیچ میں ڈی ای پی کی قیمت بڑھ گئی مانین درہن سنگی بیٹھے کمپنیوں نے بڑھاتی ہے لاگت بڑھ گئی تو پتہ چلا کہ بارہ سو سے چوبیس صدام ہو جاتا لیکن پردھان منطری جی نے فیصلہ کیا نرین سنگی بیٹھے کہ نہیں جو بڑی ہوئی قیمت ہے وہ کیمر سرکار اپنے خجانے سے پیسہ بھرے گی کسانوں کو بارہ سو روپیہ میں ہی ڈی اے پی کی بوری ملے گی لاگت گھٹ گئی نہیں تو بڑھ جاتی ایک نہیں انہیک ہو پائے کھیتی کی پتہ دھتیاں بطل تو اس لیے پتہ دھتی پی آ جاؤ بیچ کم لگے گا لاگت گھٹ جائے گی فائل ہیلس کارٹ بنا کے دے دو تو جتنے ارورک کی جبوتیں اتنے ہی ڈالنے گا لاگت گھٹ جائے گی تو دوسرا اپائے ہم لوگ کر رہے ہیں لاگت گھٹانے کا تیسری بات اتپادن کا ٹھیک دام دینا جب کانگریس کے راج کو یاد کر لو کبھی سمرتن گول تو پوری خرید ہوئی ہے کہ ایمانداری سے بتا نا جب ان کی راج ہوتا جا گیا نام ماتلی کر کر آئے کے اور اپنے سمیٹے دکانوں نے نکل لیے اب بتاؤ کرونا کال میں دو دو بار جب اپنی ربی کی فصل آئی ایک بار ہم نے ایک کروڑ انتیس لاکھ میٹرک ٹن گیون کھریدا اور دوسرے سال ایک کروڑ تیس لاکھ میٹرک ٹن گیون کھرید کے ریکارڈ بنا دیا پنجاب پیچھے چھوڑ دیا کچھ اتنا کرتا تھا کرونا میں کرتا ہوں کرونا میں آدھرنی نرنسنگی کئی بچارے کھریدی کرنے والوں نے اپنے پراند تک دے دیئے سہکاری تک بھاگ کے ہوں چاہے اور بھاگ کے ہمارے جو کرمچاری لگے تھے ہم مال لگے تھے کتنا کٹن سمیہ تھا لیکن اتنے کٹن سمیہ میں کہ ہمیں خریدی گئی رکھ لے دیئے چونکہ اگر یہ منیمم سپورٹ پرائچ پر نہیں خریدتے تو وہی حال ہوتا کہ دو ہجار کا چودہ سو بکتہ پندرہ سو بکتہ سولہ سو بکتہ اور اس لئے ہم نے کہا جان ہتے ہی پر رکھ کے بھی خریدی کریں گے اب اس کے بعد موں کا معاملہ کمل جی نے بستار کے ساتھ بتایا میں بہت بستار میں نہیں جاؤں گا اب یہ فیصلہ نہیں کرتے ہم لوگ تو تین چار ہزار روپے آپ ہی کہہ رہے ہیں چار چار ہزار روپے اب سرکار کے کھجانے سے پیسہ گیا اس میں کوئی دو مطلب نہیں کین سرکار کے کھجانے سے بھی گیا یہ بات تو آئے گی جب پیسہ جاتا تو بیت منترالہ ویچین ہو جاتا کھان سلا اور کھڑکی بھی بہت ہے میں آپ سے چھپاتا نہیں ہوں کیونکہ سولہ سترہ مہینہ میں سے آٹھ مہینہ تو سب کچھ بند ہی رہا تو کھجانے میں پیسہ ہی نہیں آیا اب پیسہ دیں کھان ست میں ان کا ادھار لے لاغو رہی دیکھا جائے گا پھر ادھاری کی بھی سیم آئے میں لرنسی میں جی سے کہہ رہا ہوں بیماری ہو جاتی تو لے لیتے اب کھڑکی میں آگئے تھوڑا بند مندھا اب تھوڑے کرکورے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں تیسری لہر میں یہاں لے دیں گے تو پھر پیسہ پاپس کر دیں گے لیکن ہم نے کہا جتنی بھی دکتوں ہو ہمیں کھڑکی سیمہ تک موں نہیں دیں گے اب یہ صحیح دام دینے کی طرف ہوتی ہے دل میں کہ صحیح دام دینہ ہے کمل جی نے بستار سے بتایا میں اس پر بستار سے نہیں جا رہا تو صحیح دام دے دو تو آئے پڑے اور فصل اگر خراب ہو جائے اب بتاؤ کمل جی جب آپ تو دے دو یار ادھر ادھر سے پس ٹویٹ پھٹکارتے رہتے ہو لیلی میں بیٹھے ویڈے ٹویٹ اور سوال کرتے رہتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ دکجی راجہ صاحب سب مل کے تم کہ تم کیونکہ ایک بات بتا دو 2019 کا باتھارا کا تم نے بھسل بیمہ یورنہ کا پریمیم کیوں جمع نہیں کیا اگر ہی تیسی سے تو پریمیم تو جمع کرتے ہیں پریمیم ہی نرنسنگ کی جمع نہیں کیا اور کسان کا پورا کا پورا پیسہ ایک نیا پیسہ نہیں ملتا پورا کا پورا پیسہ دھوپ جاتا کرونا کی کڑکی کے سمیں آتے ہی ایک ہفتے کے اندر بائیس سو کروڑ روپیہ جمع کر کے 31 سو کروڑ روپیہ کسان کے کھاتے میں ملتا ہے اور پھر دوسری سال کا بھی پورا کر کے یہاں سا کمل بتا رہتے ہیں نوہ جار کروڑ روپیہ سے زیادہ کسان کے کھاتے میں ڈالا تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ڈالا کانگریس ہوتی تو یہ کھائی جاتا ہے تو ایسا قائد ہو جاتا ہے اور ایک میں ایسی انہ کوئی ہو جانا ہے آج اس کے رشتار میں میں نہیں جانا اب بتا ہے یہ پردھان منتری کسان سمبانی تھی اور مختلف منتری کسان کا لیانی وجناک کیا ہے کوئی مانگ نہیں کہا تھا کہ پردھان منتری جی سے کوئی نہیں مانگا پردھان منتری جی نے سوچا کہ یار چھوٹا کسان دیکھو بڑے کسان کی آپ سو دو سو ایکر دو سو ایکر جمعین ہے اس کو دس جار روپیہ اتنی بڑی رکم نہیں لگتے لیکن نیازم درین سنگی بتا رہے تھے پچھاتی پرسنٹ کسان تو چھوٹے ہیں اب یہ چھوٹے کسان کو دس جار روپیہ سال چھے ہزار پردھان منتری جی کے اور ہم بھی چوتھی بار بنے تو دل نے کہا کہ چوتھی بار بنائے کائے کوئی چھوک رہا ہے مچ چھوکے چھوائیں چار ہزار تو بھی گار ہو جائے تو چار کر کے دس ہزار کر دیں اب یہ دس ہزار کی راستی آڑے وقت میں کتنی کام آتی ہے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کسانوں کو دیئے اور اس لیے ایسے ایک نہیں انہوں کو یوجنہ ہے نقصان ہو جائے تو پیسہ دے دو ایسا پیسہ مل جائے تو لاکت گھر جائے آڑے وقت میں کام آ جائے تو یہی تو کسان کی آمدانی بڑھانے کی طریقہ ہے اور ایک کی جو پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ بھئی ایک ایک فسن مدبو میں آج یہ نویزیں ضرور مدب دیس میں اپنے کسان بھائیوں و بہنوں سے کرنا چاہتے ہیں دیکھو اپنے بھی ایک بات میں کرنے تو سویہ بین بھونا ہے تو پھر فسن میں کئی سالوں سے کھیت میں فسن ہی نہیں بدل رہے دے سویہ بین دے سویہ بین دے سویہ بین اب ایک ای ایک بھو گے بھئیہ دیکھو اپنے سیانیچہ کہتے سے اپنے پوروچ میں نے سنا ہے کہ بھئیہ چار کھوٹ میں چار فسن ہو ایک ایمت ہو اس کے دو کارن تھے ایک کارن تو یہ تھا کہ ایک اگر خراب ہوئی تو پوری کی پوری نہیں پڑ جائے گی یہ ایک نہیں آئے تو دوسری آجائے یہ نہیں آئے تو پھلا نہیں آجائے اور دوسرے فسن کا چکر بھی بدل جاتا تھا یہاں چلا وہ ہے آگیا ہوں گو دو آگیا ہوں گویا بھاں مٹر گو دو الگ الگ فسن ہوتے تھے تو جمین کی جو پوسک تکتے تھے ان کی پورتی ہو جاتی تھے اب ہم اگر بیوزی کرن نہیں کریں گے فسل چکر نہیں بدلیں گے ایک ایک فسل وہی ہے تو اس سے کھٹا ہوتا ہے اب کہی جائے کہ چل گیا دھان اور گیا ہم تو دے دھان دے گیا میرا یہ کہنا ہے کہ ہم کو فسل کے چکر میں بھی الٹ بلٹ کرتے رہنا چاہیے یہ جمین کے سواسٹ کے لیے بہت ضروری ہے نمبر ایک نمبر دو ہم جن چیزوں کی کمی ہے دیس میں میں آج بدستار میں نہیں جا رہا اب نارین سنگھ کی کہہ رہتے ہیں کہ اٹھتر ہزار کیوں کو کتے کا سیل مگاتے ہیں ہم باہت سے اب ہم آئیل سیڈی اس کو کہتے ہیں تلہن کی فسل اس پر بھی جور دے سکتے ہیں دلہن کی فسل پر جور دے سکتے ہیں پھر پردان مندری جی نے تو پھولوں کی کھیتی فلوں کی کھیتی سبجیوں کی کھیتی عوضی کھیتی مدومک کی پالن دھیر سارے لکھت کرسی بان کی تو ہم کوئی تھوڑا تھوڑا بدلنے کی کوسس بھی کرنی چاہیے تو اُس دیسا میں جرور ہم گم بھیٹا کے ساتھ سوچیں اور اس بار جب کرونا نہیں آئے تو کمل جی وہ ہم کسی محصب منا دیکھیں کاؤں گاؤں میں کسی رفت جائیں دیکھ جائیں نکھ جائیں کسانوں سے چرچہ بات چیت کریں اور تھوڑا چرچہ کر کے کیا بہتر ہو سکتا ہے اُس بات کو ہم پہنچانے کا بیاس کریں اُس دیسا میں ہم جرور سوچیں کافی سمیں ہو گیا ہے اور جیسا میں نے بتایا کہ باقی بھی ابھی کارکم اور بیٹھ کے ہیں اس افسر پہ میں ایک بار پھر اپنے سبھی کسان بہنوں اور بھائیوں کو بہت بدھائی دیتا ہوں ماننی پردھان منتری جی کو جرم دل کی بھی بہت بہت بدھائی کسانوں کی طرف سے تم جی ہو ہجاروں سال اور بہتر کام کر کے دیس کو پرم بیبک کے سکھت پر پہنچاتے رہیں اور کسانوں کو پوری طرح سے مانن پردھان منتری جی کے نیترسم میں کسانوں کے کلیان میں بھار کی جنتہ پائی کی مدفدیس کی سرکار کوئی قصر نہیں چھوڑے گی قدم سے قدم اور قندے سے قندہ ہم بھی آگے بڑھیں گے پردیس کو بھی آگے بڑھائیں گے بہت بہت دھنیواز بہت بہت دھنیواز ماننی مکہ منتری جی ماننی مکہ منتری جی کو ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ افکو دوارہ نوین تقنیق دوارہ نینو یوریا مطپاد وکشت کیا لیا ہے نینو یوریا کے اکرشکوں کے بیچ پرسار ہے تو ماننی مکہ منتری جی کو پرسکات مطرور سے تو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے کسانوں کو سوگات دی ہے بریش گراموں کا شبھارم کیا ساتھی بتایا کہ ہماری سرکار کسانوں کے لیے کام کر رہی ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان جنہوں نے جو یہ تک سمبودت کیا اور پرسار ندی نریندر موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم موڈی نے جو کہا وہ کر دیکھایا کسانوں کی آئے لگاتار بڑھ رہی ہے تو بریش گرام کا آغاز کیا ہے پی ایم موڈی کی تعریف کیے زوران انہوں نے کہا کسانوں کی آئے لگاتار بڑھ رہی ہے بریش گرام ابھیان کا آغاز کیا اتپادن بڑھانا ہوگا اتپادن کی لاغت کم کرنی ہوگی کسانوں کو مفت بیج مینیکٹ کا وطران جہاں چاہاں وہاں آستہ نکلی آتا ہے کسانوں کو ملے گا اتپادن کا سہی دام بریش گرام ابھیان کا آغاز کہا کورونا کال میں ریکارڈ کے ہوں کی خریدی کی گئی ہے وقت پر خات بیج ملنے سے اتپادن بڑھتا ہے اور وہی قبلات پر بھی نشانہ سادھا اور کہا کہ وہ صرف سوشل میڈیا پر ہی آکٹیو رہتے ہیں کسانوں کے خاتوں میں راشی جمع کروائی گئی کانگریس ہوتی تو کسانوں کا پیسہ غائب ہو جاتا کانگریس پر نشانہ سادھا ہے کملنات پر نشانہ سادھا ہے کہا ہم زیرو پرتیشت رن دے رہے ہیں کسانوں کو اپلبدیاں اپنی گنائی ہیں پورو مکہ منتری کملنات پر نشانہ سادھا اور کہا کہ وہ صرف سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں ہم نے کسانوں کے خاتوں میں راشی بھیجی کانگریس کی سرکار ہوتی تو پیسہ غائب ہو جاتا مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان جنہوں نے بھی ایچ گرام ابھیان کا آغاز کیا وہیں پرحان منتری نریندر موڈی کی تعریف بھی کی اور دوسری طرف کانگریس پر نشانہ سادھتے ہوئے پور مکہ منتری کملنات پر بھی نشانہ سادھا کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے پانچ اپائے ہماری سرکار کسانوں کے لیے کام کر رہی ہے یہ کہا ساتھی کہا کورونا نہیں ہے آیا اگر تو کرشی کارکرم کیا جاتا جگہ جگہ وہ کیا جائے گا پابین بڑھانا ہوگا جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راستہ نکل آتا ہے مکہ منتری شیورا سنگھ جوہان چنگلیار سراج ابھیان کسانوں کے لیے پیش پر نکیت کریں اب یہ نینو ہی ڈالیں گے نا جتی ہے اسی سے ڈالو یا اور باقی ملے تو وہ اور مکبہ وہ کبتہ کسی ہیں اب مدب کے تو تین لاکھ کچی تو ہو ہی گئی گیا تین لاکھ بیگ ہو ہی گئی گیا یہ جو اور مکبہ اسی کا پرجار کریں گے بہت بہت دعوی اب ماندنی مکہ منتری مہدے اور ماندنی کینڈی منتری مہدے جگہ کر کم لوگ کے دوارا ہتگرائیوں کو اس منچ پر لاپ بیترن کیا جائے گا یہ ایک بات اور میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو دانے داری ایڈیا ہے سمسیڈی دے کے بھی دو سو چھانسٹ روپیہ کا پڑتا ہے اور اس پر ایک پئیسہ سمسیڈی نہیں ہے اور یہ دو سو چالیس روپیہ کی پڑتی ہے اور یہ اس کو ڈالنے میں فائدہ ہے اور جو اسپریے کر کے دوگنی جمین پہ ہم اسپریے کر سکتے ہیں بہت بہت ہنیوار اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب ماندنی مکہ منتری مہدے اور ماندنی کینڈری منتری مہدے جگہ کر کم لوگ دوارا ہتگرائیوں کو اس منچ پر لاپ بیترن کیا جائے گا سروپرتم کرشی ادوس و رچنا ندھی انترگت سوکریت راشی کے چیک کا بیترن کیا جائے گا اس میں میں سروپرتم بلانا چاہوں گی شریف شیوہ مکروات زلہ ہوشنگا پاکتا اے آئی ایف کے انترگت پیکٹی جی مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہن پیم موڈی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا کہا مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہن نے کسانوں کی آئے لگاتار بڑھ رہی ہے کسانوں کی خاتوں میں ہم نے پیسہ ٹرانسفر کیا ہے کانگریس کی سرکار ہوتی تو پیسہ غائب ہو جاتا پور موڈی منتری کمالنات پر بھی نشانہ سادہ کہا وہ صرف سوشل میڈیا پر ہی آکٹیو رہتے ہیں کرشی عدیسنگ رشنانی دھی کے تحت میج گرام ابھیان چند کلیان سراج ابھیان کسانوں کو سی ایم شیوراج نے سوگات دی ہے کسانوں کو مفت بیج منی کٹ کا وطران اور راشی کا وطران بھی کر رہے ہیں تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں کیندری کرشی منتری نریندر سنگھ تومر بھی ان کے ساتھ موجود ہیں محبال کے منٹر ہال میں یہ کارکرم جاری ہے کرشی عدیسنگ رکچنا ندھی کے تحت راشی وطران جن کلیان سراج ابھیان پیچ گرام ابھیان کاغاز کیا ہے مفت بیج منی کٹ کا وطران کیا ہے اور اس بیچ پتہ نریندر موڈی کی تعریف کی ساتھی کیندری کرشی منتری نریندر سنگھ تومر کی تعریف کی ہے تصفیران منتری کے لئے کہا کہ انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا ہے ہماری سرکار کسانوں کے لئے ہماری سرکار کسانوں کے لئے نرنتر کام کر رہے ہیں یہ کہا شیورات سنگھ چوہان نے ہماری سرکار میں کسانوں کی آئے میں وردھی ہوئی ہے کانگریس کی سرکار ہوتی تو پیسہ غائب ہو جاتا راشی کا بطرن اس سمیں کیا جا رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جن کلیان سو آجتا ہے اس کے سنگھٹن ہے تو آپ کو راشی تین لاکھ ستیاسی ہزار ایک سو کچیک پردان کیا جا رہا ہے شریمتی دراؤپتی چھاکر دمو میلا کسان پروڈیوسر کمپنی لیمٹیڈ آپ کو بھی تین لاکھ ستیاسی ہزار ایک سو کچیک یہاں پر بدان کیا جا رہا ہے شریمتی رام راتی بیگم گنستے آتما نربھر کسان پروڈیوسر کمپنی لیمٹیڈ بیرسیہ زلا رائی سین سے آپ کو یہاں پر گٹھن کا پرمان پتر مل رہا ہے شریمتی رجنی ویٹل زورہ پردکشن گومن فارفر پروڈیوسر کمپنی زلا جورہ زلا مورینا آپ کو اس کے گٹھن نے تو پرمان پتر دیا جا رہا ہے شری دلک پاڑی دار آپ کو بھی ای فیڈ فارفر پروڈیسر کمپنی لیمٹیڈ زلا بڑھوانی اس کے گٹھن ہے تو گٹھن کا پرمان پتر مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے نشت بیچ منکٹ کا ویٹرن تیسرے میں آ رہے ہیں بیچ گراموں کا شکھارا اس میں سارو پرسام شریق ایلاش سنگھ پتہ شریف سلسطان سنگھ گرام تراؤدی بیرسیہ زلا بھوپال اُنت بیچ کے لیے چنے کے لیے آپ کو یہاں پر بیچ کا ویٹرن کیا جا رہا ہے شریف سلسطان سنگھ شریف سلسطان سنگھ پتہ شریف سلسطان سنگھ گرام تراؤدی بیرسیہ زلا بھوپال آپ کو بھی یہاں پر اُنت بیچ کا پردائی کیا جا رہا ہے شریف ہمیر سنگھ پتہ شریف کرن سنگھ گرام مدنائی بیرسیہ زلا بھوپال آپ کو بھی اُنت بیچ کا پردائی ہاں پر کیا جا رہا ہے مانگلی مکسی مانتی چیزیہ زلا بھوپال شریف دھارم سنگھ شریف دھارم بیر سنگھ پتہ شریف مہاویر سنگھ رام بھم نائی گوہر گنچ زلا رائے سنگھ زلا رائے سنگھ